اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے سلا ہو کلام مقدس کا پڑا سنا سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو کلام کا جو ورد ابھی ہم نے تلاوت کیا ہے اس میں سلا کا ذکر ملتا ہے اور کرسمس کا جو سب سے اہم پیغام ہے اور سب سے بڑا پیغام ہے اور یسوم سی کی پیغام کا جو سب سے اہم ترین پیغام ہے وہ ہے سلا وہ ہے سلا اور سلا کی ضرورت کیوں پڑی آج کلام مقدس میں سے ہم جانیں گے کہ سلا کی ضرورت کیوں پڑی اور اس کے تین پیلوں کے اوپر آج ہم غور کریں گے اور کلام مقدس کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اور پیغام مقدس کی کتاب کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو جب یہوا الہیم پاک خدا نے زمین اور آسمان کو تخلیق کیا کائنات اور کائنات کے ذرے ذرے کو تخلیق کیا نباتات بنائے حشرات بنائے اور ہر ایک چیز کو تخلیق کیا نیرِ اسگر بنائے نیرِ اکبر بنائے نباتات بنائے اور اس کی ہر ایک چیز کو سمندر کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں اور جتنی بھی چیزیں ہیں اور زمین کے اوپر اور آسمان کے اوپر اور خلق کے اوپر نیرِ اسگر اور نیرِ اکبر اور بنائے ناس کو بنایا اور جب یہ ساری چیزیں یہوا الہیم پاک خدا نے تخلیق کر لی تو پھر انسان کو بنایا آدم کو بنایا اور مٹی سے اسے تخلیق کیا اور جب مٹی سے اسے تخلیق کیا تو اس کے اندر اپنی زندگی کا دم پھونکا اور جب دم پھونکا تو وہ جیتی جان ہوا اور جب دم پھونکا تو دیکھا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے اور آدم کے اوپر پھر گہری نین پیجی اور اس کی پسلی سے ایک عورت کو بنایا اور پھر آدم بڑی خوبصورت انداز میں شاری کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ یہ تو میری ہٹیوں میں سے ہٹی ہے اور یہ نار سے نکلی ہے یہ ناری کہلائے گی اور اس وقت جب دونوں کو وہاں پر آدم اور ہوا کو رکھا گیا باغِ ادن کے اندر جب باغِ ادن کے اندر وہاں پر رکھا گیا تو خدا اس وقت تھنڈے وقتوں میں ان سے آکے باتیں کیا کرتا تھا خدا ان سے رفاقت رکھتا تھا اور رفاقت رکھتا تھا اور وہیں پر خدا نے یہاوہ الہم پاک خدا نے ایک مختصر ایک چھوٹی سی شریعت دی اور شریعت کیا تھی کہ باغِ ادن کے اندر جو شجر ممنوع ہے باغِ ادن کے اندر جو شجر ممنوع ہے اس کا پھل تم نہ کھا نہ اور آدم سے وہی گلتی ہوئی اور آدم نے وہ پھل کھا لیا اور وہاں پر وہ رفاقت جو تھی جو رفاقت تھی وہ رفاقت ٹوٹ گئے وہ رفاقت ٹوٹ گئی اور جب وہ رفاقت ٹوٹ گئی تو انہوں نے باغِ ادن سے ہجرت کی باغِ ادن سے نکالے گئے اور خدا اور انسان کے درمیان میں دوری آگی خدا اور انسان کے درمیان میں دوری آگی اور اس دوری کو ختم کرنے کے لیے بہت سے نبی آئے بہت سے پیغمبر آئے اور انہوں نے بہت کچھ کیا لیکن کوئی بات نہ بنی لیکن کچھ کام نہ بنا لیکن پھر خدا انہوں نے یہ سمسی آئے اور پھر خدا انہوں نے یہ سمسی آنے سے پہلے فرشتہ یہ پیغام دیتا ہے کہ عالمِ بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر جو آدمی ہے جن سے وہ راضی ہے ان کے درمیان میں سنا ہو اور یہ سنا کا پیغام یہ ہوا الہیم پاک خدا اپنے فرشتے کے ذریعے انسانوں کے اوپر منتقل کرتا ہے اور انسانوں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ یہ ہوا پاک خدا اس لیے آیا کہ آدمیوں کے درمیان میں سنا ہو اور سنا کیسی ہو خدا اور انسان کے درمیان میں کس کے درمیان میں خدا اور انسان کے درمیان میں سنا ہو اور جب افسس کی کلیسیہ کے خط کا ہم متعلیہ کرتے ہیں اور اس کے اوپر نظر کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ افسس کا خط اس کا دوسرا باپ اور چودویں آئے کیونکہ وہ ہی ہماری صورت ہے جس نے دونوں کو ایک کر لیا اور جدائی کی جو بیچ میں دیوار تھی وہ دادی جو انسان اور خدا کے درمیان میں دیوار کھڑی ہو چکی تھی وہ یہاوہ الہیم پاک خدا نے اپنے بیٹے کے ذریعے اور بیٹے کے ذریعے وہ دیوار کو گرائے تاکہ انسان کی وہ جو رفاقت تھی جو باغ عدن کے اندر جو رفاقت تھی وہی رفاقت دوبارہ بحال ہو چکے اور وہ رفاقت کس نے بحال کی وہ کس نے بحال کی وہ یہاوہ الہیم پاک خدا نے آج سے دو ہزار سال پہلے جب وہ زمین پہ آئے اور اس کا پیغام فرشتہ دیتا ہے اور وہ پیغام کیا ہے وہ صلح کا پیغام دیتا ہے صلح کا پیغام ہے کہ خدا اور انسان کے درمیان میں جو جدائی آ چکی تھی اس جدائی کو ختم کرنے کے لیے خدا کا بیٹا اس لیے زمین پر آیا تاکہ انسان اور خدا کے درمیان میں صلح ہو سکے تاکہ انسان اور خدا کے درمیان میں جو جدائی آ چکی تھی اس جدائی کو ختم کرے اور جدائی کو ختم کر کے یہاوہ الہیم پاک خدا نے اپنے بیبے کو بیجا تاکہ ہمارے درمیان تاکہ وہ سلح کا پیغام چوتا جو فرشتے نے دیا وہ اس کو جو ٹوٹ چکا تھا جو رشتہ اس کو بحال کرے اور بحال کرنے کے لیے پھر رومیوں کے خط کے اندر جب اس کے پانچویں باپ اور پہلی آیت کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں لکھا ہے پس جب ہم ایمان سے راس باس ٹھہرے تو خدا کے ساتھ اپنے خداونی یسو مسیح کے وسیلہ سے سلح رکھیں سلح صرف وصرف منقن جو ہے وہ یہاں خدا کے ساتھ اگر انسان کی سلح اگر منقن ہے تو صرف ایک نام سے منقن ہے اور وہ نام کونسا نام ہے وہ نام کونسا نام ہے وہ نام یسو نام ہے اور یسو کے نام کے بغیر انسان پہ حال نہیں ہوتے گا تھا اور اسی لیے خدا کا بیٹا سمین پر آیا اور اسی لیے ہم یہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں یہ کرسپس اسی لیے سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ خدا کا بیٹا سمین پر آیا تاکہ انسان پھر سے وہ بحال ہو سکے کیا انسان پھر سے بحال ہو سکے اور خدا کا بیتا زمین پر اس لیے آیا اور کلچیوں کے خط کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اس کے پہلے باپ اور پیسویں آیت میں لکھا ہے کہ اس کے خون کے سبب سے جو سلیپ ربھایا گیا صلح کر کے سب چیزیں اس کے وسیلہ سے اپنے ساتھ میل کرا دیا خواہ وہ زمین کا ہو خواہ وہ آسمان کا ہو چاہے وہ زمین کا ہو چاہے وہ آسمان کا ہو اس کا ملاب یہوا پاک خدا نے اس کا جو وسیلہ بنایا اس کا وسیلہ جو بنایا اپنے بیٹے کو بنایا اور بیٹے نے اپنی جان قربان کر کے بیٹے نے کیا کیا اپنے جان قربان کر کے سلیپ پر خون بہا کر اور سلیپ پر خون بنا کر مجھے اور آپ کو بحال کر لیا اور آسمانیوں کو بھی ملاب کرا دیا اور زمینیوں کا بھی کس کا ملاب کرا دیا آسمانیوں کا بھی ملاب کرا دیا اور زمینیوں کو بھی ملاب کرا دیا آج اگر ہمارا رشتہ آج اگر ہمارا ناتا یہوہ الہیم پاک خدا سے ٹوٹ چکا ہے تو ہمیں یسو کے قدموں میں آنے کی ضرورت ہے آج ہمیں یسو کے قدموں میں آنے کی ضرورت ہے تاکہ وہی رشتہ پھر سے بحال ہو چکے اور آپ پھر سے بحال ہو چکے ہمارا کرسپس اسی وقت خوبصورت ہوگا ہمارا بڑا دن اسی وقت خوبصورت ہوگا جب میرا اور آپ کا رشتہ خدا کے ساتھ بلکل ویسا ہوگا جیسا باغِ ادن کے اندر تھا جیسا خدا اسے تھنڈے وقتوں میں اس سے آ کے باتیں کرتا تھا اور وہ ایک نام سے ہو چکتا ہے اور وہ نام کونسا ہے وہ نام کونسا ہے یسو نام آیسو نام کے وسیلہ سے وہی اس لیے آیا تاکہ میں اور آپ نجات پا سکیں یہ تھا وہ پہلا پہلو دوسرا جو پہلو ہے وہ ہے انسان کے ساتھ انسان کے روح اور بدن کے ساتھ اس کی صلاح انسان کی روح اور بدن کے ساتھ صلاح انسان کا جو بدن ہے وہ جسمانی خواہشات کی توقع کرتا ہے وہ جسم کی خواہشات کی طرف جاتا ہے وہ زناکاری میں دوسری چیزوں میں روش میں زر کی دولت کے پیچھے بھاگتا ہے اور جب زر کی دولت کے پیچھے بھاگتا ہے اس چیزوں کی خواہشات کرتا ہے لیکن روح کس کی خواہش کرتا ہے روح خدا کی خواہش کرتا ہے آئین کلام مقدس میں سے اس حوالے کو دیکھتے ہیں گلکسیوں گلکسیوں گلکسیہ کے نام پالوس و سور کا خط اور اس کا پانچوں باپ اس سترمی آیت کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف یہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کریں روح جسم کے کیا ہے مخالف ہیں دونوں میں آپس میں جنگ ہے اور یہ جنگ جو ہے انسان کے اندر ہے انسان زینی دور پر جب ہوتا ہے وہ اپنے اندر جسم چاہتا ہے کہ وہ جسم کے خواہش پر رہے لیکن روح چاہتا ہے کہ وہ یہہوہ الہیم پاک خدا کی پرستش کریں اور دونوں میں آپس میں جنگ ہے اور دونوں کے آپس میں جو ہے وہ زینی دور پر انسان جو ہے جب وہ غلط کام کر لیتا ہے تو وہ زینی دور پر اپنے آپ سے زنگ کرتا ہے وہ اپنے آپ سے لڑتا ہے اور اس لڑائی کو ختم کرنے کے لیے خدا کا بیٹا زمین پر آیا اور جب وہ زمین پر آیا تو اس نے انسان کے اندر سے یہ اس چیز کو ختم کرنے کے لیے اس ختم کرنے کے لیے اس کی پرائش ہوئی تاکہ انسان جو ہے وہ مطمئن طور پر رہے کیونکہ کلام حق میں لکھا ہے کہ وہ جو ہے اس کے اندر جو جسم جو ہے وہ سے اس کے مخالف کرتا ہے جسم جو ہے روح کے مخالف ہے اور فلپیوں کے خط کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں کہ انسان کا روح اور بدن میں صلح کیسے ہو سکتی ہے تو خدا کا اطمنان جو سمجھ سے بلکل باہر ہے تو خدا کا اطمنان جو سمجھ سے بلکل باہر ہے وہ تمہارے دلوں اور خیالوں میں مسیح یسو کو محفوظ کرتا ہے جب ہم مسیح یسو کو اپنے اندر لے آتے ہیں تو ہمارے جو خیالات ہیں ہمارے جو تصورات ہیں وہ مسیح کے اندر چلے جاتے ہیں اور ہمارے تصورات کو ہمارے تصورات کو ہمارے قیالات کو عملی جامعہ پہلانے کے لیے مسیح یسوس زمین پر آیا تاکہ ہمارے اندر صلح ہو سکے تاکہ ہمارے اندر انسان رات کو کئی مرتبہ جب انسان سے غلط کام ہو جاتا ہے تو کئی مرتبہ اپنے اندر اپنے آپ سے لڑائی کرتا ہے اپنے آپ کو کوشتا ہے اور اپنے آپ کو لڑتا ہے اس لڑائی کو ختم کرنے کے لیے جو انسان اپنی ذات کے ساتھ کرتا ہے خدا کا بیٹا آیا ہے اور اپنے آپ کو اگر متمن کرنا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو اگر ٹھیک کرنا ہے تو ہمیں مجسس و مسیب پر ایمان لانا ہے اور وہی ہمارا بڑا دن ہوگا چیرہ تو ہمارا خوبصورت نظر آتا ہے چیرہ تو ہمارا خوبصورت نظر آتا ہے لیکن ہمارا دل اندر سے ہمارا دل اندر سے دور ہے خدا سے اگر مطی کی انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو مطی کی انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو مجوسیوں کی طرف اور جب ہم گوھر کرتے ہیں تو مجوسیوں نے ستارے کو دیکھ کر ستارے کو فالو کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچے اور جب اس مقام پر پہنچے تو بادشاہ سے گزارش کرتے ہیں کہ یہاں کوئی بادشاہ پیدا ہونے کو آیا اور جس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں اور جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو بادشاہ کے گھرتا ہے بادشاہ شرعہ کے عالموں کو بلاتا ہے بادشاہ فقیوں اور فریسیوں کو بلاتا ہے بادشاہ وہاں پر جتنے بھی عالم دین ہے ان کو بلاتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ مسیح کی پدائش کہاں پر ہونی چاہیے تو مجوسی ریسرچ کر کے آئے تھے مجوسی کیا کر کے آئے تھے ریسرچ کر کے آئے تھے مجوسی بہت سفر کر کے آئے تھے لیکن شرعہ کے عالموں نے کیا کیا شرعہ کے عالموں نے کوئی ریسرچ نہیں کی فوراں ہی بائبل نکالی اور لکھا ہے کہ وہاں وہاں پر انہوں نے نبوتوں کے مطلق بتایا کہ مسیح کی پدائش بیتلے ہم میں ہونے چاہیے مسیح کی پدائش بیتلے ہم میں ہونے چاہیے مجوسیوں نے وہاں سے سفر کیا چھے کلومیٹر کا سفر وہاں سے پھر آغاز کیا لیکن شرعہ کے عالم وہاں سے چھے کلومیٹر کا سفر نہیں کر سکے کیونکہ ان کے دل جو چاہتے تھے وہ دل خدا سے دور تھے وہ کلام کو تو جانتے تھے کلام کی نبوتوں سے تے واقع تھے کلام کو تو جانتے تھے ہر ایک نبوت یہودیوں کے تمام بچوں کو پتا دی کیونکہ بارہ سال کا جو بچہ ہوتا ہے وہ تمام صحائب کو جانتا ہے لیکن وہ جانے کے باوجود بھی ان کے دل خدا سے دل خدا سے کیونکہ دل کے اندر ان کے برے خیالات تھے برے تصورات تھے وہ جانتے ہوئے بھی اس مقام تک نہ پہنچے لیکن مسیح اس لیے آیا تاکہ ہمارے اندر کا جو ضمیر ہے اس میں صلح ہو سکے انسان کے اندر کا جو ضمیر ہے اس کے اندر صلح ہو سکے اور وہ ایک ہی طریقے سے ہوگی اور وہ طریقہ کونسا ہے یسو مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرے تب ہی ہمارا ضمیر تب ہی ہم اندر سے مطمئن ہوں گے چہرے سے تو شاید ہمارے خوشنوائی نظر آئے گی لیکن اندر دل سے ہم دور ہیں خدا سے اور اس ہمارا کرسمس اسی وقت خوبصورت ہوگا جب ہم مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں گے جب ہم اس کے کلام کو اور اپنے آپ کو کیونکہ اس نے فرمایا ہے کہ تیرا جو بدن ہے وہ میرا مقدس ہے تیرا بدن جو ہے وہ میرا مقدس ہے اور میرے مقدس کو نپاک نہ کرنا اور میرے مقدس کو پاک رکھنا کیونکہ میں اس میں میں اس میں قیام کرتا ہوں میں اس میں رہتا ہوں اور یہ ہوا پاک خدا کی ایک ہی طریقے سے جب ہم کرسمس منانا کرسمس ہم تو منا رہے ہیں خوبصورت کپڑے پہن کر خوبصورت طریقے سے دوستوں سے مل کر لیکن ایک صلح کا پیغام وہ پیغام جو اس نے آج سے دو ہزار سال پہلے دیا تھا وہ پیغام ہے کہ ہمیں دل سے بھی اسے قبول کرنا ہے ہمیں دل سے بھی اسے تیسرا اہم پہلو پہلا ہے انسان اور خدا کے ساتھ سلا دوسرا روح اور بطن کے ساتھ سلا تیسرا اہم پیغام ہے وہ ہے انسان اور انسانوں کے ساتھ سلا انسان اور انسان اور انسانوں کے ساتھ سلا اور تیسرا اہم پیغام ہے کہ پوری دنیا کے اوپر اگر ہم نظر کرتے ہیں تو ہر ایک آدمی جو ایک ہی چیز کی ریسرچ کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرا گھر اس جگہ پر ہونا چاہیے جہاں پر امن ہو آج ہمیں اس سوسائٹی میں میں نے کھر لینا ہے جس سوسائٹی میں بلکل امن ہو جس سوسائٹی میں بلکل صلح ہو جہاں لڑائی نہ ہو جہاں جھگڑا نہ ہو جہاں بلکل لوگ امن سے رہتے ہو اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اگر ہماری سوسائٹی میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوسائٹی میں آپ کے گھروں کے اندر آپ کے میاں بیوی کے اندر اگر چاہتے ہیں کہ امن ہو آج میاں بیوی کے جگڑا ہے آج گرانوں کے اندر جگڑا ہے آج باپ بیٹے کے اندر جگڑا ہے آج بیٹی اور ماں کے اندر جگڑا ہے آج ساس اور بہو کے اندر جگڑا ہے وہ ایک ہی طریقے سے ختم ہو سکتا ہے کہ جب یسو مسیح کو ہم شخصی نجات دہندہ قبول کریں گے جب یسو مسیح کو ہم ہے شخصی نجات دہندہ قبول کریں گے اور تمام قومیں تمام قومیں جان لیں جس جس جگہ آپ نے بھی یہ پیغام سنا جا رہا ہے وہ جانے اگر آپ اپنے علاقے میں اگر آپ اپنے گھر میں اگر آپ اپنے قبیلے میں آپ اپنے شہر میں آپ اپنی بسی میں امن چاہتے ہیں تو امن کے لئے ہمیں پریس آف پرنس کو ماننا پڑے گا اور پریس آف پرنس کو اپنا شقسی نجات ہندہ اپنا شقسی نجات ہندہ کبول کرنا پڑے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھروں میں اتمنان ہو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھروں میں بیٹی اور باپ میں باپ اور بیٹے کے اندر چلا ہو قوموں کے اندر چلا ہو تو ہمیں حقیقی طور پر ہمیں حقیقی طور پر کرسپس منانا ہے اور وہ حقیقی طور پر کس طرح کرسپس منانا ہے کہ ہمیں یسومسی کو اپنے دل کے اندر رکھ لینا ہے ہمیں یسومسی کو ہمیں یسومسی کو اپنے دل کے اندر رکھ لینا ہے اور جب ایسا کریں گے تو پھر یہ تیسرا پہلو آپ کے زندگی میں پورا ہوگا اور پھر ہی ہمارا قسمس خوبصورت ہوگا اور عیسائی نبی کا صحیفے کے جب ہم گیارویں باپ کا مطالعہ کرتے ہیں وہاں ایک بہت ہی خوبصورت تصویر ہمیں نظر آتی ہے امن کی تصویر ہمیں نظر آتی ہے اور امن کی یسی کے تنے کی امن کی تصویر ہمیں ایک بڑی خوبصورت نظر آتی ہے اور وہاں لکھا ہے گیار میں باپ اور اس کی چھٹی آیت میں پس بھیڑیا یا برا ایک ساتھ رہیں گے چیتا اور بکری کے بچے ایک ساتھ بیٹھیں گے اور شیر اور بچہ اور بیل مل کر رہیں گے بچہ ان کے پیش روی کرے گا گائے اور ریچنی مل کر چلیں گے اور ان کے بچے اکٹھے رہیں گے شیر ببر اور بیل ایک طرح بوسا کھائے گا اور دودھ پیتا بچہ سام کے بلک بل کے پاس کھیلے گا اور لڑکا جس کا دودھ چھڑایا گیا ہے وہ افی کی بل میں ہاتھ ڈالے گا اور یہ تمام کوئی مقدس پر نہ ضرب پنچائیں گے نہ ہلاک کریں گے کیونکہ جس طرح سمندر پانی سے برا ہے اسی طرح زمین خدا کے عرفان سے ممور ہوگی اسی طرح زمین خدا کے عرفان سے ممور ہوگی اور یہ کب ممور ہوگی جب ہم جو زمین پر انسان رہتے ہیں جو بنینوں انسان ہیں جس کے لیے آج سے دو ہزار سال پہلے خدا کا بیٹا یسو مجھے زمین پر آیا جس نے جس کا پیغام فرشتوں نے دیا وہ پیغام کونچا دیا ہم ابھی سن کے گئے وہ پیغام کونچا دیا وہ پیغام کونچا دیا فرشتے نے کونچا پیغام دیا عالمِ بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر جن سے وہ راضی ہے راضی کندھے تو اندھا پیش افکت راضی کندھے تو اندھا جو اندھے حکمان ماندھا جڑا اندھے کہنے دے آج دے جڑا پہ ہوئے وہ پتر تو کمیں راضی اندھا آپ اپنی اولاد ہیں بتا سکتے ہیں آپ اپنی اولاد سے کیسے راضی ہوتی ہے کیونکہ جب آپ کی اولاد آپ کی وفادار ہوتی ہے جب آپ کی اولاد آپ کے حکموں پر عمل کرتی ہے جب وہ آپ کی تابعہ دارگی کرتی ہے تو یہی حال آسمانی پاپ کا ہے کہ آسمانی پاپ ہم سے کب راضی ہوگا کب راضی ہوگا کب ہمیں اپنے جلال کے وسیلہ سے برکت دے گا کیونکہ جب ہم اس کے حکموں پر جب ہم اس کے حکموں پر عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ناری نے اگر خاکی نے گناہ کیا تو وہ بھاگے ادن سے اور نوری نے گناہ کیا تو آسمان سے پٹکا گیا ہمیں اپنی گناہ بری زندگی کو ترق کر کے ہمیں اپنی گناہ بری زندگی کو ترق کر کے اپنے آپ کو مکمل طور پر اور تابعہ داری یہہوہ ایلوہیم پاک خدا کے کرنی ہے تب ہی جا کر ہمارا کرسپس خوبصورت ہوگا تب ہی جا کر ہمارا کرسپس سونا سوٹ نہیں پاکے ہوئے گا جن سے ہمارا جگڑا ہوا ہے انہی کو ملنے سے ہمارا کرسپس پورا ہوگا اپنے اندر کی روشوں کو ختم کر کے ہمارا کرسپس پورا ہوگا اپنے اندر اور یہ سمسی نے آج سے دو ہزار سال پہلے یہی پیغام دیا اور آج ہمیں بھی اس پیغام کے اوپر عمل کرنا ہے اور پیغام پیغام کے اوپر کیا عمل کرنا ہے کہ آج اپنے گھر میں جانا ہے اور اپنے گھر میں جو روٹ چکے ہیں جو ہم سے روٹ چکے ہیں جو ہم سے دور جا چکے ہیں اور جو خدا سے بھی دور جا چکے ہیں ان کو جا کے کرسپس ملنا ہے اور یہی ہمارا کرسپس ہے اور اسی کرسپس کا پیغام آج سے دو ہزار سال پہلے فرشنے نے دیا کہ عالمِ بالا پر خدا کی عالمِ بالا پر خدا کی عالمِ بالا پر خدا کی تمجید آج زمین سے جن آدمیوں سے بناتی ہے سلاح اور جو سلا کرواتے ہیں وہ کون سے ہیں خدا کے خدا کے فرزند کلاتے ہیں خدا کے بیٹے کلاتے ہیں کڑا کڑا وارث بننا جندر اس کے پیغام کے اوپر ہمیں عمل کر رہے ہیں اس کے پیغام کے اوپر اور وہ پیغام کیا ہے وہ پیغام ہے ہمیں سلاح کا پیغام سلاح اور امن کا پیغام ہم کس کے ماننے والے ہیں ہم مسیح کے ماننے والے ہیں اور مسیح اس لیے آیا تاکہ دنیا میں امن ہو سکے اور پوری دنیا آج یہ جان لے اگر پوری دنیا میں امن چاہتے ہیں کسی ملک میں کسی کنٹری میں اور کسی جگہ پر کسی بسی میں تو میرے یسو مسیح پر ایمان لے آئے اس جگہ پر امن ہو جائے گا ایمان کا اظہار کریں حیلیلویہ ایمان کا اظہار کیجئے ہیلیلویو کس طرح امن ہو سکتا ہے کس طرح امن ہو سکتا ہے یسو مسیح کو اپنے اندر رکھنے سے آج اگر آپ پچھاتے ہیں کہ آپ کے گھرانوں میں امن اور سلامتی رہے صدا تو ہمیں یسو مسیح کو اپنے گھر میں ویلکم کرنا ہے ہمیں یسو مسیح کو سچا دل سے اپنے گھر میں ویلکم کرنا ہے پھر آپ کی آپ کے بدن کے ساتھ سوچا دے نالا سی رات دو بارہ وجہ ایک وجہ دو وجہ اپنے سوچا دے نال نہیں لڑاں گے اپنے آپ نال نہیں لڑاں گے اتمنان ہوئے گا ساڑھے دل دے اتے چہرے اتے پاہویں چوریاں آجان لیکن دل دے ویچ اتمنان ہوئے گا یہ ہوا الہیم پاک خدا کا اور وہ اتمنان کون دیتا ہے خدا کا بیٹا یسو خدا کا بیٹا یسو مسیح آئیں ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے آئیں ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور زندہ پاک خدا کی حضوری میں جھکیں گے اور اس سے اتمنان مانگیں گے کہ یہ ہوا پاک خدا میں تیرے حضور میں آتی ہوں میں اپنے گھر کو اپنے گھرانے کو اپنی کلیسیا کو اپنے خاندان کو اپنے گھرانے کو اپنی بیٹی کو جو میرا بیٹا جو میری بیٹی تُس سے دور جا چکی ہے پاک خدا اس کو پھر سے بحال کر یہ ہوا اللہ امہ پاک خدا آج میں اپنے آپ کو اپنے آفیس کو اپنے بسی کو اپنی گھرانے کو اپنے ایک ایک چیز کو اپنے ریلیٹیف کو یہ ہوا پاک خدا تیرے حضوری میں لے کے آتا ہوں لے کے آتی ہوں پاک خدا اور یہ ہوا پاک خدا اگر مجھ سے کوئی خدا ہوئی ہے تو میں تیرے حضور میں معافی چاہتا ہوں مجھے پھر سے بحال کر تیرا بیٹا اس لیے آیا کہ ہمیں بحال کر سکے پاک خدا تو آج ہم اپنے آپ کو پاک کو جلالی پتا ہم اپنے آپ کو تیری حضوری میں پیش کرتے ہیں یہ ہوا قدوس خدا تو ہمیں پھر سے بحال کر تاکہ تیرا زمین پر آنے کا مقصد میری اور آپ کے زندگی میں یہ پورا آ چکے اور ہم بحال ہو سکے ہے پاک خدا یہ ہوا اللہیم پاک خدا تیرے آبدین تیرے حضور میں جک چکے ہیں اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں پاک خدا تو ان کو بحال کر یہ ہوا پاک خدا اور ان کو کسرت کے ساتھ برکت پر برکت دیں اور روٹے ہوئے خاندانوں کے ساتھ پھر سے یہ ملاب کریں اور یسو مسیح کو اس جگہ پر اپنے گرانوں میں اپنے خاندانوں میں یہ ویلکن کریں مسیح یسو کے نام سے آمین زوردار تانیہ خدا کے خادم کے لیے موسیقی 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 موسیقی